ہے مکہ سے افضل مدینہ نبی کا یہی اہلِ ایمان پکارا کریں گے یہی اہلِ ایمان پکارا کریں گے ہے مکہ سے افضل مدینہ نبی کا یہی اہلِ ایمان پکارا کریں گے یہی اہلِ ایمان پکارا کریں گے یہی اہلِ ایمان پکارا کریں گے تبنا ہے سینے میں یہ میرے دل کی وہیں زندگی کا گزارا کریں گے مجھے لے چلو مدینہ مجھے لے چلو مدینہ مجھے لے چلو مدینہ مجھے لے چلو مدینہ ایمان پکارا کریں گے یہی اہلِ ایمان پکارا کریں گے کمانہ ہے سینے میں یہ میرے دل کی وہی سندگی کا قصارہ کرے گے مجھے لے جلو مدینہ نبی کا صدقہ دیا ہے اللہ خوش رہے کہ ایک بھائی نے بھی بہت سارا نظر آنا کون کون مدینہ جانا چاہتا ہے ہاتھ اٹھا کر بتائیں سبان اللہ کہنا ہے میری پیشانی کو تُو عرش کا زینہ کر دے یہ پھر دو سو روپے بھائی نے دیئے ہیں میں تہہ دل سے شکریہ دا کرتا ہوں کہنا ہے میری پیشانی کو تُو عرش کا زینہ کر دے شکریہ اور میرے دل کو محمد کا مدینہ کر دے سینہ پاک کو جدہ کا بنا دے صاحب دونوں آنکھوں کو میری مکہ مدینہ کر دے مجھے لے چلو مدینہ مجھے لے چلو مدینہ مجھے لے چلو مدینہ بہت بہت شکریہ بھائی نبی کا صدقہ دیا ہے پہلا شیئر دے رہا ہوں جناب تبجھو کہنا ہے ہر بھول شاندار ہے آقا کے شہر میں ہر بھول شاندار ہے آقا کے شہر میں موسم بھی خوشگوار ہے آقا کے شہر میں موسم بھی خوشگوار ہے آقا کے شہر میں موسم بھی خوشگوار ہے آقا کے شہر میں رمجھم پرستہ نور ہے کلزار پاتیاں سایا کی یہ بہار ہے آتا کے شہر میں مجھے لے چلو مدینہ مجھے لے چلو مدینہ مجھے لے چلو مدینہ مجھے لے چلو مدینہ میں اہلے کمیٹی سے تبجھو جاتا ہوں آلی جناب ادریس صاحب ریاست صاحب اور خلیل صاحب اور آلی جناب حسرین بینجو ماسٹر صاحب سے بھی تبجھو جاتا ہوں جہاں کہیں ہیں لیکن کہنا ہے مجھے لے چلو مدینہ محبوبِ حق ہے مومنوں نبیوں کا ہے امام کیا بات ہے محبوبِ حق ہے مومنوں نبیوں کا ہے امام بردے زباں ہیں ہر گھڑی ذکرِ شہِ انام میرے نبی کا مرتبہ اللہ جانتا لکھا ہوا ہے ارشبِ آقا کا میرے نام مجھے لے چلو مدینہ مو آشک نبی کیا کہہ رہا ہے چار مصروں میں میں زیادہ لمبا قالام نہیں پڑھوں امش اللہ میں سمجھ رہا ہوں آؤ مجھے معلوم ہے چھوٹا ہے چھوٹا ہے دیوانا کیا کہتا ہے بھائی توجہ جا رہا ہوں کہنا ہے کیا یا رسول اللہ یا نبی اللہ دیوانا دل ہے کلشن داور کے پھول کا دیوانا دل ہے کلشن داور کے پھول کا ایمان والا شخص ہوں سچے اصول کا دیوانا دل ہے کلشن داور کے پھول کا دیوانا دل ہے کلشن داور کے پھول کا ایمان والا شخص ہوں سچے اصول کا ایمان والا شخص ہوں سچے اصول کا اس واسطے مدینہ کی زد پہ اڑا ہوں میں اس واسطے مدینہ کی زد پہ اڑا ہوں میں دے دیا ہے میں نے خواب میں روزہ رسول کا مجھے لے چلو مدینہ مجھے لے چلو مدینہ یہ نبی کے دیوانوں ان کی جانب سے سور پہ ملے ہیں میں تہہ دل سے شکریہ دا کرتا ہوں نبی کا صدقہ دیا ہے اللہ خوش رکھے آمین دیکھا ہے میں نے خواب میں روزہ رسول کا مجھے لے چلو مدینہ مجھے لے چلو مدینہ مجھے لے چلو اب وہ آشق ان چار مصرو میں اور کیا کہہ رہا ہے اللہ کی قسم پہلی مردمہ یہ کلام بڑھ رہا ہوں ابھی تلک میں نے کہیں نہیں بڑھا جبکہ پروگرام کٹیون ہو چلنے ہیں لیکن یہ وہ آستانہ ہے جو میری زندگی کا سب سے پہلا شٹیج ہے یہ وہ ہے آستانہ تو میں آج مونڈ بنا کے گھر سی آیا کہ بلکل نیا کلام پیش کروں گا تو بلکل نیا کلام چار مصرے اور سنلے اس کے بعد ایک دو شہر ملائز اگل نے کہنا ہے ملائز اگلی یا رسول اللہ یا نبی اللہ ہاں وی اوپریٹر صاحب تھوڑا سا چکنا کر دو یا جواب نہیں ہے ساؤنڈ کا تھوڑا آواز بھٹسی رہی ہے اس کو شارف کر دو تھوڑی سا ٹھیک ہے کہنا ہے آقا 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 شرمہ رہی ہے آپ سے چندہ کی چاندلی شرمہ رہی ہے آپ سے چندہ کی چاندلی آقا تمہارے نور سے پھیلی ہے روشنی شرمہ رہی ہے آپ سے چندہ کی چاندلی شرمہ رہی ہے آپ جندہ کی چاندلی شرمہ رہی ہے آپ جندہ کی چاندلی اللہ نے بلند کیا آپ کا مقاب مرنے سے پہلے دیکھلو تیبا کی سرزمیں مجھے لے چلو مدینہ کرتے ہیں نبی پاک کی سنت جو عام کرتے ہیں فرشتے ان کو عدب سے سلام کرتے ہیں کرتے ہیں اور کسی بھی چیز کی ہم کیوں کریں بھلا حسرت ہمارے دل میں محمد قیام کرتے ہیں مجھے لے چلو مدینہ مجھے لے چلو مدینہ مجھے لے چلو مدینہ مجھے یہ جناب کیا ہاتھوں سے بہت سارا نظرانہ ملا ہے نبی کا صدقہ میں درہ دل سے شکریادہ کرتا ہوں اللہ خوش رکھیں مجھے لے چلو مدینہ 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 دل کو نہیں قرار ہے ہوتا ہوں بے قرار دل کو نہیں قرار ہے ہوتا ہوں بے قرار یا نہ رہی ہے شاہ مدینہ کی بار بار مجھے لے چلو مدینہ مجھے لے چلو مدینہ مجھے لے چلو مدینہ اے ہاجیوں اب ساتھ تمہارے چلوں گا میں اے ہاجیوں اب ساتھ تمہارے چلوں گا میں دیہا کی خاک اپنے بدن پہ ملوں گا میں مجھے لے چلو مدینہ محشر میں جبکے پیاس سے لپ تھر تھر آئیں گے بے شک اے مسلمانوں محشر میں جبکے پیاس سے لپ تھر تھر آئیں گے کوسر کے جام ساکیے کوسر پلائیں گے اور پیشے خدا جب ان کے گناہ گار جائیں گے تو کملی میں اپنی شاہ مدینہ چھپائیں گے مجھے لے چلو مدینہ مجھے لے چلو مدینہ مجھے لے چلو مدینہ مجھے لے چلو مدینہ ہاں آخری آخری اچھ اچھ پانچ منٹ پر سر نے کہا ہے روک دو مجھے لے چلو مدینہ روک دو روک دو روک دو سبیر بھائی مجھے لے چلو مجینا ہاں مجھنا ہے آج ہوتا کہی آیا ہوئے ہوئے بہت لنپی ہے یہ یہ ہو اکرواں مجھے شنہیں ستا ستا تنشکہ تنشکہ بہت بڑی آیا بہت 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 بھی چلو مجھے یاد میبانے چلو مجھے ب Liam تبایر نوان روہ میں مجھے بہت براو بہت بحرم اور بیسے بھی مسلم اور بگEN کن اب اگر دھولت کی چانٹی بڑھا دو باشا اللہ دیکھیں آپ لوگ بیٹھ جائیں بڑا اچھا انتظام کیا اکنمیٹی نے جب آپ نے یہ دریئے وریئے سب ہیں آپ بیٹھیں آرام سے پروگام کو سنیں اور بھرپور مزہ لیں ہاں خرام سے بیٹھیں ایک دریئے بھی ڈلواؤ اس سیٹ میں ڈلواؤ لیجے میں آخری شیئر پڑھ رہا ہوں کہاں سے میں لاؤں جوابِ محمد کہ نورِ خدا ہے جنابِ محمد اور ازل سے ہوا انتخابِ محمد نہ جب تھا نہ اب ہے جوابِ محمد تو مجھے لے چلو مدینہ موسیقی 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 لیجے خرشید رسول بھی پیلی بھید کی سرزمی سے مختے میں اس آخری شیئر میں کیا کہہ رہے ہیں توجہ جا رہا ہوں کہنا ہے کیا موسیقی یا رسول اللہ یا نبی نبی اللہ خرشید خرشید میں نٹھانے لی تیمہ کو جاؤں گا خرشید میں نٹھانے لی تیمہ کو جاؤں گا خرشید میں نٹھانے لی تیمہ کو جاؤں گا آنکھوں میں مصطفہ کا مدینہ بساؤں گا آنکھوں میں مصطفہ کا مدینہ بساؤں گا آنکھوں میں مصطفہ کا مدینہ بساؤں گا خرشید میں نٹھانے لی تیمہ کو جاؤں گا آنکھوں میں مصطفہ کا مدینہ بساؤں گا یہ آنکھوں میں مصطفہ کا مدینہ بساؤں گا سلطان امبیاں کی خلابی مجھے نصیب چھوٹا سا گھر مدینے میں اپنا بنا ہوگا مجھے لے چلو مدینہ مجھے مجھے لے چلو مدینہ مجھے مجھے لے چلو مدینہ مجھے لے چلو مدینہ